اسلام علیکم دوستو آج آپ کو پاکستان شو بیز انڈسٹری کی اس ادھاکارہ کے بارے میں بتائیں گے جو چند مہینے پہلے تک مکمل طور پر شراب نوشی میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن اب اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے آخر ادھاکارہ کی زندگی میں ایسا کون سا واقعہ رونوما ہوا جس نے ادھاکارہ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا آپ کو ساری تفصیل ویڈیو میں آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل بھی دبا دے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے شکریہ دوستو شو بیز یہ گلیمرس اور چکل چون دنیا کی حقیقت بہت ہی سیاہ ہے شو بیز کا حصہ بننے والے تقریباً تمام فنکار شراب نوشی جیسی پوری عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اکثر ان فنکاروں کو مختلف پارٹیوں میں شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے لیکن جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ برائی کا راستہ چھوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر کے واپس خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے آتے ہیں ادکارہ نوشن شاہ کا شمار بھی ان ادکاراؤں میں ہوتا ہے جو پہلے شراب نوشی کے لطمے مبتلا تھیں ان کے پارٹیز کے دوران انتہائی مختصر کپڑوں میں سگریٹ نوشی کرتے ہوئے کئی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں لیکن نوشن شاہ اپنی پرانی زندگی سے خوش نہیں تھی شہرت اور دولت ہونے کے باوجود ان کے زندگی میں سکون نہیں تھا جب انہیں کسی بھی طرح سکون نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے خدا سے سکون کے خواہش کی جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی ہی بدل گئی نوشن شاہ نے اپنی زندگی میں آنے والی اس تبدیلی کے بارے میں حال ہی میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں بتایا ہے اداکارہ نوشن شاہ نے بتایا کہ آج سے تین سال پہلے میں اپنی زندگی سے بلکل بھی خوش نہیں تھی میرا دل سکون میں نہیں تھا میں ہر کام کرنا چاہتی تھی دوسری اداکارہوں کو جب کام ملتا تھا تو مجھے ان سے جلن ہونے لگتی تھی اور میری خواہش ہوتی تھی کہ سارا کام صرف اور صرف مجھے ملے لیکن اس کے باوجود میں کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر باتی تھی مجھے راتوں میں نید نہیں آتی تھی ہر وقت بے چینی رہتی تھی اس کے بعد میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میری پوری زندگی ہی بدل دی اداکارہ نوشن شاہ نے بتایا میری زندگی میں دو راتیں ایسی آئیں جن میں میں سو نہیں سکی اور پوری رات روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتی رہی کہ یا اللہ کسی طرح مجھے جائے نماز تک جانے کی توفیق دے دے میں نے اللہ سے رو رو کر دعا کی تھی تو اللہ کیسے میری دعا نہ سنتا لہذا خدا نے میری دعا سنی اور مجھے جائے نماز تک پہنچا دیا اس کے بعد الحمدللہ تین سال ہو گئے ہیں میری کوئی نماز نہیں چھوٹی ہاں کام کی وجہ سے میری نماز قضا ہو جاتی ہے لیکن میں نماز عدد ضرور کرتی ہوں نماز پڑھنے کی وجہ سے میری بیچینی ختم ہو گئی اور میری زندگی میں سکون آ گیا ہے دوستو یہ تھا عدکارہ نوشن شاہ کا شراب نوشی سے جائے نماز تک کا سفر ہماری دعا ہے کہ عدکارہ نوشن شاہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور ان کی نماز کبھی نہ چھوٹے آمین